دلائیو ٹی وی سچ سب سے آگے جبکہ وہ سب کو ملنی تھی لیکن اب پچھلے دو دنوں سے ایک پوست کو جم کے بی جے پی شیئر کر رہی ہے تھا کہ سرکار کے ہنڈل سے بھی ہوا ہے یہ سرکار کا ذکرت ہنڈل اس کی اوپر لکھا گیا ہے کہ ایک اور جو ہے پنک موڈی جی کے کیپ میں لگا ہے سب سے زیادہ پاپولر نیتاؤں میں دنیا کے ان کا اپروول ریٹنگ میں نمبر ایک ستھان آیا ہے چھہتر پرتیشت ان کی اپروول ریٹنگ ہے جو کسی اور راج نیتا کی دنیا میں نہیں ہے بہت سے سیدھ سادے لوگ بھولے بھالے لوگ بی جے پی کے اس پرچار پرسار میں برمیت بھی ہو گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی جو پول کھلی ہے اس پورے کے پورے اپروول ریٹنگ کی اس کو دیکھ کر ہر کوئی حران ہو جائے گا کہ بی جے پی کتنا فرضی وڑا کرنے میں آگے رہتی ہے یہ اس طرح کی اپروول ریٹنگ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا بھارت سرکار کے ادھکرت ہینڈل سے جانا مانو ایسا لگے گا جیسے یہ بہت ہی کوئی کریڈبل اور دنیا کی سب سے بڑی اپروول ریٹنگ سنستان ہو جسے نے دیا ہے اور اس کے بارے ہاں آپ بتا دوں گا بی جے پی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بھی لکھا بی جے پی نے لکھا وشف پٹل پر پردان منتری شری نریند موڈی جی کی لوگ پریتا قائم دنیا میں بج رہا موڈی جی کا ڈنگ کا یہ پوسٹر ہے ایک بار پھر وشف کے سب سے لوگ پریتا بنے پردان منتری شری نریندر موڈی گلوبر لیڈر اپروول ریٹنگ ایک سیٹھ پرتیشت جو ہے اس کے اندر بنجام نتنیاہو کو ملی ہے تو چیتر پرتیشت پر ٹاپ کر رہا ہے موڈی جی اکتالیس پرتیشت جو ہے جو بائیڈن صاحب کو ملی ہے ان چالیس پرتیشت جو ہے جسٹن ترودو ہے کینیڈا کے اور چوتیس پرتیشت رشیر سوناک بھی آگا ہے ایک دو مہینے کے اندر ہی لیکن اس کی اوپر وکرم ہے کہ انہوں نے کوئٹ کر کے ٹویٹ کیا یہ ریٹنگ فالتو سے مورننگ کنسلٹ اخبار نے دی ہے جس کے ٹویٹر پر صرف اٹھاون ہزار فالوارز ہیں اور ان کے ٹویٹ کو مشکل سے تین یا چار لائک ملتے ہیں ایسے سنستانے جس کے ٹویٹس کو تین چار لائک ملتے ہوں اور پر اٹھاون ہزار لوگ اس کو فالو کرتے ہوں وہ بھی فرضی ہوں گے فٹہ ملتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تین چار لائک ملنے والی ایک ٹویٹ کی اوپر سنستانے یہ اپرووال ریٹنگ جاری کری ہے اس سے پہلے بھی دوہزار اکیس میں جاری کری تب بھی بی جے پی نے خوب ہنگامہ کیا تھا اور لوگ پورے کے پورے بی جے پی کے اس کی پیچھے لگ گئے تھے اچھا میں نے کیا کیا اس کو سرچ کیا گوگل پہ جا کے کہ دنیا کے کن بڑے اخباروں نے اس اپرووال ریٹنگ کے بارے میں لکھا ہے تو مجھے کوئی بھی اخبار دنیا کا بڑا نہیں دیکھا بلکہ دنیا کا انتراشت حصہ پہ کوئی اخبار دکھا ہی نہیں جس نے سپرووال ریٹنگ کے بارے میں کوئی خبر بھی لکھی ہو بلکہ پورے گودی میڈیا بھرا رہا بھرا رہا اس نے ہی اس کو پوچھ کیا مورننگ کنسلڈ اخبار کی اس ریٹنگ کو مطلب یہ ہے کہ میں کل کو کسی دوسرے دیش کے کسی چھوٹے موٹے سابتہے کیا کسی ایسے لوکل چلنے والے اخبار میں اپنا ایک سروے چھپا دوں اور بڑا سارا اس میں اپنا نام کر دوں اور اس کو یہاں میڈیا سے پوچھ کرانا شروع کروں جس کو دیکھ کر لگے کہ نہیں واقعی میں بہت بڑا ڈنکا بجھ رہا ہے ویدیشوں کے اندر اور یا تو جتنی لنکا لگی ہے اس کو چھپا دیا جائے جس طرح سے کام ہو رہے ہیں وہ ڈنکا بجھنا نہیں ہے فورن پالیسی پر بہت بڑے سوال کھڑے ہو رہا ہے بی جے پی کے کئی نیتا سروا دھک نیتا سب ہی نیتا اس پرپرگنڈا کو پوچھ کرنے کے لیے آگے چلے گا جیسے کہ یہ ایک پوٹسٹر ہے دیپتی کرن مہیشوری ہیں یہ ویدھایاک ہیں راج سمن کی مطلب چھتیز گھڑ کی انہوں نے اس کی اوپر لکھا پی ایم موڈی اگین امرجز از دہ موسٹ اول لیڈر گلوبل لیڈر اپروڑو لیٹنگ وہی چھتر پردشد اور باقی سارے ویشو نیتا موڈی جی کے پیچھے دکھائیں چھوٹے قد کے اندر تاکہ جنتہ میں پرسپشن بنے کہ واقعی میں موڈی جی کوئی بڑا کام کر رہا ہے لیکن انتراشتری پتل سے ایسی کوئی بھی سروے کی ریپورٹ مجھے نہیں ملی ہے اور بتا ہی دیا ساتھی نے وکرم نے کہ یہ ریٹنگ جو ہے ایک فالتوی سے مورننگ کنسلٹ اخبار کی ہے جس کے اٹھاون ہزار فالوئرز ہیں اور کل تین چار لائکس اس کو ملتے ہیں ایک ٹویٹ کی اوپر یہ انام ان کی طرف سے دیا گیا ہے اور کتنا اس کو پرچارت کیا جا رہا ہے جیسے مانو مورننگ کنسلٹ نہیں ہو گیا نیویورک ٹائمز ہو گیا گارجین ہو گیا اس سے پہلے بھی بی جے پی کے نیتا گھنی حرکت کر چکے ہیں کہ جب کوویڈ میں گارجین میں بہت خراب خبر بہت ہی تیخی خبر چھپی تھی موڈی جی کو لے کر کرٹیسزم کو لے کر کہ انہوں نے صحیح سے ہینڈل نہیں کیا ہے کوویڈ کو تب ایک فرضی گارجین کے نام سے پورٹل بنایا گیا the dailyguardian.com اور اس فرضی ویب سائٹ کی اوپر یہ لکھا گیا جس کو کرن جججو جی نے ٹویٹ بھی کیا اور سارے نیتاؤں نے ٹویٹ کیا انہوں نے ابھی دیکھا اور ہیڈ لائن لے کی ہے پی ایم موڈی جو ہیں بہت محنت کا کام کر رہے ہیں اور اوپوزیشن کے بہکاوے کے اندر ٹرپ میں مت آئیے یہ انہوں نے اخبار کے اندر لکھا تھا جس کو بی جے پی کے ہر نیتا نے ہر منترین نے سرکار کے ٹویٹ بھی کیا تھا لیکن اصلی گارجین نے جو لکھاتا وہ یہ تھا ڈھے گارجین ویو آن موڈیز میسٹیکس اپینڈیمک ڈیٹ آؤٹ آف کنٹرول گارجین کا ویو موڈی کی غلطیوں کی اوپر کہ ایک پینڈیمک جو ہے جو آبدہ آئی ہے وہ اب کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں یہ بی جے پی کے جو نیتا گھن ہیں وہ کس طرح سے جنتا کو بھرمت کرتے ہیں کس طرح سے جنتا کو مور سمجھ کے ایسی اپروول ریٹنگ بتائی جاتی ہیں جس سے ایک پرسپشن بن جائے لیکن یہ سوشل میڈیا کا یوگ ہے جیسے سب سے اگر لیٹ کسی چیز میں کیا ہے تو پترکہ نے لکھا تھا ڈیجیٹل کچھ سال پہلے ڈیجیٹل ایجنسی کا دعویہ پی ایم موڈی دنیا میں سب سے ادھا فیک فالوورز والے نیتا انہیں ایکسپرس نے لکھا تھا سکسی پرسنٹ آف پی ایم نریند موڈیز ٹویٹر فالوورز فیک ساتھ پرتیشت نریند موڈی جی کے ٹویٹر فالوورز فرضی نکلے ہیں اب یہ ساری کی ساری چیزوں کو ڈھاکنے چھپانے کے لیے اس طرح کی کبھی کبھی کئی بار خبریں آ جاتی ہیں جس کو اتنا بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے مانو یہ ہی آسکر سے کم نہیں ہے اور یہ آسکر جیسے سنسا جیسے وہ ویوک اکنی کوتری جی نے ایک فرضی آسکر فرضی صاحب فال کی آوارڈ لے دیا تھا اور آسکر نومنیشن کر کے اتنا بڑا بتایا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اسی طرح کی چیزیں یہ ہو رہے ہیں جیسے جی ٹوینٹی کے جگہ جگہ ہورڈنگ لگائے جائے لیکن میں ایک بات کہوں گا اس کی اوپر یہ ضرور پوچھئے گا سوال کیجئے گا بی جے پی کے نتاؤں سے کہ وہ کتنا پیسہ مارکٹنگ پر خرج کر دیتے ہیں کتنا پیسہ وگیاپن پر دے دیتے ہیں اس پیسے سے کتنا بھلا جنتا کا ہو سکتا ہے ایک اس طرح کا پروپوگینڈا پوچھ کرنے کے بجائے خیر آپ اس ویڈیو کو آگے بڑھا سکتے ہیں بڑھائیے گا اور لوگوں کو بتائیے گا کہ کیا حقیقت ہے اس اخبار کی اس سروے کی جس میں یہ پایا گیا ہے کہ مریند موڑی جی سب سے لوگ پر یہ نیتا ہیں دنیا کے میری کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے لیکن جو سچ ہے وہ دکھائے اور جو ایسے اس طرح کی چیزیں ان کو اتنا بڑا کر کے پوش کرنے سے کیا فائدہ ملے گا یہ بڑا سوال ہے واتس اپ گروپس ہوں گے ان میں شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کے لنک کو ساتھ میں لائف ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنے ساتھیوں سے بھی کہیے گا بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ لوگوں تک اور زیادہ کنٹینٹ پہنچ سکے جائے ہند جائے بھال سچ سب سے آگے